ملک کشمیر پریمیر لیگ کی فائنل رافی جیتنے میں کامیاب رافی جیتنے کے بعد شویب ملک نے کیا کچھ ایسا جو سننے کے بعد آپ بھی ان کے فین ہو جائیں گے دوستو دوستو پوری جانکاری دیں گے آپ کو لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو چھبیس اگست کو میرپو رائلز نے کشمیر پریمیر لیگ سیزن ٹو کی ٹرافی اپنے نام کر لی دوستو لگتار بارشوں کی وجہ سے کشمیر پریمیر لیگ سیزن ٹو کا فائنل نہیں ہو سگا اس کے بعد پوائنٹس ٹیبل کی بنا پر فائنل کا فیصلہ ہوا اور سیزن ٹو کی ٹرافی میرپو رائلز نے اپنے نام کر لی ٹوٹل چھے میچز کے بعد میرپو رائلز آٹھ پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ پر آئی جبکہ باغ سٹیلین سات پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر آئی دوستو بیڈ ویڈر کی وجہ سے پلے آف کے چاروں میچ ہونے سے رہ گئے لگتار بارشوں کی وجہ سے پاکستان کے عام لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا جس کے بعد میرپو رائلز کے کپتان شویب ملک نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ میں اپنی جیت کو پاکستان کے فلڈ ایفیکٹڈ لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں ہم سب کو ہر چیز سے اوپر اشٹ کر ایک قوم کے طور پر ایک کٹھا ہونا چاہیے میں اپنی جیتنے والی انعامی رقم سیلاب متاثرین کو ڈونیٹ کروں گا ٹرافی جیتنے کے بعد شویب ملک مین آف دا ٹورنمیٹ بھی آئی اور اس بات کو انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ مین آف دا ٹورنمیٹ جیت کر اور ایک ٹرافی جیت کر خوشی ہوئی پوسٹ شیئر کرنے کے بعد پھواد مصطفیٰ نے ان سے کہا کہ کیا بات ہے شویب ملک آپ کو ایشیا کپ میں مس کیا جائے گا جس کے جواب میں ملک نے کہا کہ اب رولاؤ گے کیا اور اس کے بعد پاکستان کی ٹیم کو بیسٹ وشز بھی دی ویسے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے شویب ملک کو ایشیا کپ میں ہونا چاہیے تھا یا نہیں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں